اسلام علیکم ای بری بار ویلکم ٹو میرے چینل کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بہت خوش ہوں تو آج ہم بنانے والے ہیں پوٹیٹر رول جو کی بچوں کو بہت ہی پسند آئے گی اور بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی بہت پسند آئے گی تو میری چینل کو سبسکرائب پر لینا اور میرے ویڈیو کو لائک کر دینا تا چلیے شروع کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر لیا ہے میڈا جو کی میں نے اپر دو کا میڈا لیا ہے اور اس کو ہم بنائیں گے رول کے لیے دو بنائیں گے تو اس کے بعد جو ہے اس میں ہم ایٹ کریں گے جو کالا زیرہ آتا ہے وہ ہم ایک ٹی سپون کے قریب ایٹ کیا ہے اس کے بعد ہم ون ٹی سپون کے قریب ہم نے اس میں سالٹ ایٹ کرنا ہے جو کی نمک اور اس کے بعد اس میں ہم ریفائن اوئل دو ٹی سپون ایٹ کریں گے تو اس کے بعد سارے کو مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر جو کی میں نے ہاں پر گنگونا پانی ایٹ کیا ہے آپ چاہے تو تھنڈا پانی بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہو تو اس کے بعد ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ایک سوپ ڈو بنا لینی ہے اور اس کے بعد ڈو کو ہمیں پانچ فیٹ تک ریسٹ کو رکھنا ہے تب تک کیلئے سٹیپن کے لیے میں نے ہاں پر بوائل کیا ہوا چار آلو لے لیا ہے اس کو ہم نے میش کر لیا تھا اور اس کے بعد تھوڑا سا کوریانڈر اور چیلی کو ہم نے چاپ کر کر کے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا اس میں نمک جو کی میں نے ہاں پر کیپشن میں مینشن کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد سارے کو جو ہے اس میں ہم نے ایٹ کر دیا ہے اور تھوڑا سا یہاں پر آلین کو بھی اس طریقے سے چاپ کر کے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور سارے کو جو ہے ہم نے اچھے سے میکس کر لینی ہے اب اس کو جو ہے کمبائن کر کے اس کو ہم سائٹ کو رکھ دیں گے تو اچھے سے ہم اس کو میکس کریں گے تاکہ اس کا جو مسالہ اور جو بھی ہم نے انگریڈینٹس اس میں ایٹ کیا ہے اچھی سے مل جائے تو اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اور یہاں پر ہم نے گھول تیار کر لینی ہے تو میں نے یہاں پر جو ہے وان ٹیسپون کے قریب کارن فلور لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اس کو ہم نے تھوڑا سا تھیک بیٹر بنا لینی ہے اور اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے ڈو کو اچھے سے ہمارا جو سیٹ ہو گیا ہے اب اس کو ہم چھوٹے چھوٹے جو زیادہ چھوٹے چھوٹے نہیں اس میں تھوڑا سا ہم نے چار حصوں میں باٹ لیا تھا تو اس طریقے سے ہم نے جو ہے اس کا ڈو کو چار حصوں میں باٹ لینی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمیں اس طریقے سے بیلن کے مدد سے ہم نے روٹی بنا لینی ہے اس طریقے سے ہمیں جو ہے روٹی بنا لینی ہے اس کے بعد جو ہے ہمارا جو روٹی ہے بلکل ریڈی ہے اب ہم ایک نائف کے مدد سے جو ہے اس طریقے سے ہم جو ہے کٹ لگائیں گے اور اس کو جو ہے ہم نے تھری سکوائر جیسے شیپ دینی ہے کیونکہ ہمیں پوٹیٹو رولز اس طریقے سے بنانی ہے تو اس لیے جو ہے ہمارا جو سارا جو ہم نے بنا کے ہو گیا ہے اب اس میں ہم رکھیں گے پوٹیٹو کو اس طریقے سے رول کر کے ہر ایک پیس میں ہم اس کو رکھیں گے کیونکہ ہمیں پوٹیٹو رولز بنانی ہے تو اب جو ہے سارے کو جو ہم نے اس طریقے سے لگا لیا ہے اب اس کو ہم بنائیں گے رول تو اس طریقے سے بھی آپ بنا سکتے ہو تو آپ کو جو اچھا لگے آپ اسی طریقے سے آپ بنا سکتے ہو تو میں نے جو ہے ڈیپرینٹس طریقے سے بنایا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے اور دوسری طریقہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو سارا جو ہے ہم نے اس طریقے سے پوٹیٹو رولز کو بنا دیا تھا تو میرا تو اس طریقے کا رول جو ہے بنا کر ہو گیا ہے اب جو ہے ڈیپرینٹس جو ہے دوسرے طریقہ کا ہم نے بنا آئیں گے تو پہلے جب چپاتی جیسے ہم نے روٹی بنانی ہے ویسے روٹی ہم نے بنا لینی ہے اس کے بعد اس طریقے سے جو میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اس طریقے سے آپ کو کٹ لے لگا لینی ہے اس کے بعد جو ہے جو ہم نے پوٹیٹو جو سٹیپنگ جو ہے سٹیپنگ کو ہم نے اس طریقے سے رکھ لینی ہے اس کے بعد رول بنا کر رکھ لینی ہے اس کے بعد جو ہے اس کا جو ڈمپلنگ ہے وہ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہو تو بلکل آسان سے آپ کر سکتے ہو کوئی بھی دکت نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہو جو آپ کی چوئیز میں آتا ہے وہ ہی آپ کیجئے گا تو میں نے یہاں پر دو طریقے کا جو ہے رول آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور آپ چاہے تو دو بھی یوز کر سکتے ہو نہیں تو دو کے علاوہ ایک بھی یوز کر سکتے ہو تو اس کے بعد جو ہے پوڑے جو ہے ہم نے اس طریقے سے بنا لیا تھا اس کے بعد جو ہے تیل کو جو ہے ہم نے تھوڑا سا گرم کر لینی ہے ہائی فلیم میں اس کے بعد جو ہے لو کر دینی ہے اور لو ہونے کے بعد جو ہے ہمارا جو رول ہے ہم اس میں فرائی کر سکتے ہیں کیونکہ زیادہ ہائی پہ کریں گے تو جل سکتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے بیٹر میں تھوڑا سا ڈپ کر لینی ہے رول کو اس کے بعد جو ہے تیل میں اس طریقے سے چھوڑ دینی ہے فرائی کرنے کے لیے اور اس کو ہم گولڈین براؤن کے کلر میں ہم اس کو فرائی کریں گے اور زیادہ ہائی فلیم میں نہیں فرائی کریں گے ایسے ہی میڈیم فلیم میں ہم اس کو فرائی کریں گے اس کے بعد جو ہے ہمارا جو پوٹیٹو رولز ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا تو اس کو جو ہے ہم نے دس میٹ تک اس طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے فرائی کرنا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہمارا رول جو ہے ایک دو سے پورکٹ ریڈی ہے دیکھ سکتے ہو آپ تو دوسرا جو ہے ہم نے اس طریقے سے دوسرے کو بھی اس طریقے سے ہم نے فرائی کر لینی ہے تو فرائی کرنے میں آپ دیکھ پہلے جو میں نے دکھائی ہے ڈپ کر کے فرائی کرنا ہے تو وہ بیٹر میں ڈپ کر کے فرائی کرنا ہے جو کہ ہمارا جو آلو ہے آلو کا جو سٹیپنگ ہے وہ باہر نہ نکلے اس لیے تو ہمارا جو پوٹیٹو رولز ہے وہ بلکل ریڈی ہے آپ بھی اس طریقے سے شام میں جو ناستہ میں اس طریقے سے بنا سکتے ہو تو کیسی لگی آج کی ویڈیو ضرور سے کومنٹ میں بتانا میرے چینل کو سبسکرائب پر لینا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا تب تک کے لیے خوش رہیے آباد رہیے دعا میں یاد رکھیا اور پھر میرے تے ہیں نیکس ویڈیو میں یا کوئی بلکل رہ کر اللہ حافظ